کہتے ہیں ایک جنگ میں کچھ لوگوں نے رسول کو چھوڑا اور رسول اللہ نے پوچھا تم کیوں چلے گئے تھے انہوں نے کہا ایک آواز آئی تھی کہ مازاللہ مصطفیٰ مارے گئے سرکار نے فرمایا وہ تو شیطان کی آواز تھی اب جو شیطان سے معنوز تھا وہ نہیں رکا جو رحمان سے معنوز تھا وہ نہیں گیا وہ نہیں گیا حادی ورحق میرا اور آنکھ کا آقا و مولا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے فیزیشن ہے بولجسٹ ہے ایکنومیسٹ ہے شماریات میں ہے جس میں بھی ہے بس بے شمار میں نہ ہوئے گا باقی جو بھی ہے جہاں سے بھی ہیں سنیے اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبان تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں سوگوران امام اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے اپنے مریضوں کی صحتیابی کے لیے اپنی اپنی صحتیابی کے لیے خشنودی مولا سجاد اور سرکار ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام باواز بلان سلام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سوگوران امام ایک سائل مولا سجاد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا مولا کچھ اپنے چچا عباس کے بارے میں ارشاد فرمائیے جو ہی مولا سجاد نے مولا عباس کا نام سنا فوراں احترام میں کھڑے ہو گئے سائل نے پھر مولا عباس کے بارے میں پوچھا تیسری بار پوچھا چوتھی بار پوچھا جب پانچویں بار پوچھا تو مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے ہر بار احترام میں اور کہنے لگے اے بندہ خدا میرا انتہا نہ لے تو قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے گا میں قیامت تک احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا اور پھر سید ساجدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم معصوم ہونا ضروری ہے اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پر عباس نام ور کے ہیں پرچم گڑے ہوئے سوگوران امام اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت قبلہ علامہ حسن عباس گلانی ایام غم کی پانچویں مرکزی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں اور آج اختتام مجلس پر مرکزی زیارت سرکار ابو الفضل العباس حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا مرکزی جلوز پرامت کروائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیہ زندہ آباد حسینیہ یزیدیہ خشنودی باب الحوائی سرکار ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں باواز بلند ترین سلوہ بارگاہ ملاحبا کریے مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے کہ نے کچھ پطولہ پاکے دو دو حضرت جا کے رحمت اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اب القاسم محمد وَعَلِهِ تَيَّمِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِ مَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَلُولَىٰ بلند صلوات پڑھے آلِ محمد کی ذات پہ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائک حمد ہے وہی کائنات کا تنے تنہا یکتاؤ بے بدل بے نظیر بے مثل بادشاہ ہے اس کی مملکت کی کوئی حد نہیں ہے اس کی مملکت کا کوئی ایسا میار نہیں ہے کہ اس کا قانون کسی ایک ملک میں رائج ہو اور دوسرے ملک میں رائج نہ ہو دنیا کے بادشاہ اور ہیں کائنات کا بادشاہ اور ہے اس کی حکومت تخت سورا کی گھٹن سے لے کے عرش آزم کی وسطوں تک ہے اور یہ قید بند مکانوں مکان کی بھی صرف میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے ورنہ جس کا علی سمجھ نہیں آتا وہ خود علی کیسے سمجھ آئے گا حمد کرنے والے اس کی بارگاہے وے کسپنا میں حمد کرتے کرتے تھک جائیں گے اور ماسون تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا سر تمہارے تنے اقدس سے جدا ہو جائے سجدے میں پھر بھی تم اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ معبود برحق ہے وہ مسجود ملائکہ ہے دعاوں کو وہی استجابت کا درجہ دیتا ہے وہی کہہ دوں جسے وہ عزت دے دے اسے زلیل کوئی نہیں کر سکتا جسے وہ زلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے عزت شرافت میں ہے شرافت طہارت میں ہے طہارت علی کی غلام ہے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ آپ نہیں پڑھتے لیکن علماء نے حاشی میں ایک لفظ لکھا ہے العزت للہ والرسولی ولمومنین عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے اب وہ مومنین میں اور آپ نہیں ہے کیوں میں اور آپ نہیں ہے کہ امیر ممکنات کے پاس ایک بند نے جا کے کہا یا علی باہر آئیے میں آپ کے شیعہ لے آیا ہوں سرکار نے فرمایا مجھے پہچان میں علی ہوں وہ اس نے کہا سرکار نہیں میں آپ کے شیعہ لے آیا آپ کے مومن لے آیا سرکار نے فرمایا اچھا بتا ان میں ابراہیم کون ہے ان میں یوسف کون ہے ان میں اسا کون ہے تو عزت صرف اسی کی ہے جو علی کو اپنا امام مانتا ہے عزت فقط اسی کی ہے حمد کرنے والے میرے محترم مالکہ کو سلامت رکھیں شاد و فرحہ رکھیں میرے شیعہ سننی برادران مجلس ادا محبت کا پیغام ہے یہاں جو آتا ہے وہ یہ یقین کر کے آئے کہ اس کا محافظ خدا ہے اس کے گھر کا محافظ خدا ہے یقین جانی ہے آپ گھر سے کہہ کے آئیے کہ میں شبیر کی مجلس میں جا رہا ہوں بس طرح بیماری پہ مریض چھوڑ آئیے اسے کچھ نہیں ہونے والا اور اگر آپ کے جانے تک اسے کچھ ہو بھی گیا تو خوش قسمتی تصور کریں اس جانے والے کی کہ جسے جانے میں لے جانے والا علی خدایہ ہے سو تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے شیعہ سننی دوست یہ کسی کو خوش کرنے کے لئے جملے نہیں کہہ رہا بلکل نہیں کہہ رہا کل کو کوئی یہ بھٹکا ہوا نہ کہہ دے کہ ایوان حسین میں بیٹھنے والوں کو اگر پتا تھا کہ حسین حق ہے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں ہم تو گلی گلی میں علم لے جا کے بتائیں گے کل نہ کہنا ہمیں نہیں پتا چلا دیکھ لو یہی حق ہے یہی سچ ہے ہم کرنے والے اس کی ہم کا حق ادا نہیں کر سکتے یقین جانے آپ دعائیں پڑھیں زبورِ آلِ محمد پڑھیں صحیفہِ جادیہ پڑھیں ناجل بلاغہ پڑھیں ایسی توحید امام نے بتائی کہ بندہ ششتر رہ جاتا ہے لیکن شرط ہے بندہ ہو آدمی نہ ہو میں درہاز کر چکا ہوں آدمی اور بندہ اور انسان اور مسلمان اور مومن مدارج ہے بندہ ہو جس ششتر رہ جاتا ہے میں اور آپ خدا بندہ مطال کے کتنی بھی عبادت کر لیں گے بیٹی جوان ہو گئی خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی مسجد میں ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا کلیسہ کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی مندر میں جانا شروع کر دیا کرپا دیوتا بھگون جنگ جمناسر سواتی کے نام جب نے شروع کر دیئے اور سب ناموں کو اس نے سنا خدایہ بیٹی جوان ہو گئی مجھے کچھ حطا فرما دے نماز پڑھنا شروع کر دی خدایہ فلاں سے کرز لینے مجھے کرز لے دے نماز پڑھنا شروع کر دی خدایہ فلاں سے پیسے لینے پیسے لے دے خدایہ یہ کر دے وہ کر دے میری اور آپ کی عبادت سے وہ کتان نہیں پہچانا جاتا کیوں اس کے پاس ایسا سجدہ موجود ہے جو اسے کہتا ہے تیری جنت کے لالے سے نہیں جھکرا تیرے توزت کے لالے سے نہیں جھکرا اس لیے جھکرا ہوں تو لائے کے سجدہ ہے میں اور آپ میں اور آپ ہم کا حق میں اور آپ سلامت رہے سلامت رہے بھئی میں اور آپ اس کی حق اہمد ادا نہیں کر سکتے کیسے ادا کریں جنہوں نے اس کی تعریف کی جنہوں نے اس کی بزرگی بیان کی ان کے سامنے جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہیں وہ کپ کپ آتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں کیوں گرتے ہیں سجدے میں کیوں مانتے ہیں کسی نے پوچھا مالا آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے سرکان نے فرمایا اگر ہم دعا نہ مانگے تو تمہیں سلیقہ کون سے کھائے اگر ہم نے اس کی بارگامل ہے دیکھیں نا سجدے میں سر رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں پروردگار تو رب جلیل ہے انا عبدالزلیل حقیر کیا ہے حقیر کا مطلب کلام الامام امام القلام امام فرما رہے ہیں کہ جب میں علی ہو کے اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں جب امیر المومنین امام المتقین جھک رہا ہے تو تم متقی ہو کے کیوں نے جھکتا تم مومن ہو کے کیوں نے جھکتا یادو تیرا خدا اور ہے علی کا خدا اور ہے یہ تیہ ہے اب فتوہ لگانا ہے تو لگا دیجئے اللہ کا بنایا علی ہے باقی ساری کائنات علی کی بنائی ہوئی ہے اللہ کا بندہ علی ہے ہم سارے علی کے بند ہیں اور علی کے بندے اس لیے ہیں بندے کو کہتے ہیں عبد تمجھ جائیے علی کے بندے اس لیے ہیں ہم علی اللہ کا بندہ ہم علی کے بندے آپ علی کو سمجھئے کیوں علی فرما رہے ہیں انا عبیدو میں بندہ ہوں ایک مصطفیٰ کے بندوں میں ہم اس لیے مصطفیٰ تک پہلے نہیں جاتے ہمیں مصطفیٰ کا بندہ نہیں سمجھا رہا خدا کیسے سمجھائے گا توجہ ہاتھ کا تعلیم سامنے کے رمی قدر مولا آپ کو سلامت رکھیں ایسے دوست بھی ہیں جو بہت دور ہو کے سننا چاہتے ہیں بہت اور کچھ سننا چاہتے ہیں لیکن نہیں جب ماسون نے ایک حد لگائی تو اس حد سے آگے نہیں گزرنا کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا اب حمد کون کرے گا اس کی اس نے اس لیے تو کہا جب میں کسی کو حمد کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں تو اسے ہدایت دے دیتا ہوں اور اس کے اپنی مرضی ہے کبھی وہ ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے اس دروازے سے گزر دے جاؤ یہ باب ہتتا ہے گناہ معاف کرواتے جاؤ کبھی وہ ہدایت دے تو موسیٰ سے کہہ دیتا ہے چل اپنا آسا پھینک دے اور آسا دوسرے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ حادی برہ کون ہے ایسے یہ کبھی وہ کہتا ہے میں ہدایت کروں تو قلب ام موسیٰ پر وحی کر دیتا ہوں کبھی وہ ہدایت کرتا ہے تابوت سکینہ بنا کے حادی بنا دیتا ہے ایسا نہیں ہے کبھی وہ سالے کو اونٹ نہیں دے کے حادی بنا دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اب اس کے حادیان جتنے بھی اس نے بھیجے ہیں وہ ہمارے بھیجے میں آ جائیں تو بڑی جلدی سے ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے دیکھئے ابھی یہ دو کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں دو کیمرے ہمارے دوست پر بھی ہیں ان کی بیٹری ٹیٹ ہو جائے گا ان کی نہیں ہوگی ہے نا یہ ان کے سگنل گم ہو جائیں گے ان کے نہیں ہوں گے ایسا ہی ہے اب ان کے پیچھے ایک لینز ہے لینز کے پیچھے ریکارڈ روم ہے ریکارڈ روم کے پیچھے ایک بجلی چل رہی ہے یہ حادی ہے باصر ہے دیکھ رہا ہے لیکن میرا یہ بھائی یہ بھائی کیمرو مین ہونے کے ناتے ناقص حادی ہے کلگوں کو پوچھیں ازنگلہ نے نکل کیا پڑا یہ کہیں گے یوٹیوب پہ فلا جگہ جا کے سرچ کر لو جو اللہ کا بنایا حادی ہے وہ کیسا مصور ہے یہ بھی تصویر کشی کر رہے ہیں نا وہ ایسا مصور ہے کہ اگر کسی دسترخان پہ بیٹھا ہو اور کالین پہ شیر کی تصویر بنی ہو باریک بات نہیں سنتے آپ لوگ باریک بات نہیں آپ سنتے اس نے جو حادی بنائے ہیں ان میں سے اول حادی برحق کا نام نامی اس میں گرامی آپ جانتے ہیں وہ نور مبین جو کوہ سائر سے چمکا کوہ فاران پہ دمکا اور ایسا دنیا میں پھیل گیا کہ بھٹ کے ہوں کو رہے راست پہ لاکے دم دیا اب ایک سر لوگ کہتے ہیں جنب وہ کیسے حادی ہو سکتے ہیں کہتے ہیں میرے نوجوانوں سے سوال پوچھ جاتا ہے کیسے حادی ہو سکتے ہیں مجلس عدیان عالم کے لیے ہے تاریخ آدم و عالم میں جو کچھ گزر چکا وہ بھی تذکرہ سن لیجئے جو آنے والا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا پتا چل جاتا ہے تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے نا دعائیں مستراب ہو جاتی ہیں اب پورے عدیان عالم میں اول جو خلق ہے خدا بند مطال کی اور یہاں بھی رکیے گا خلق وہ نہ سمجھ لیجئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ آقاِ خمینی فرماتے ہیں آلِ محمد پہ لفظِ خلقت سادر نہیں آتا ایک کن فا یا کن کی مخلوق بیٹا بیٹھو جلدی سے کن فا یا کن کی مخلوق کن کہنے والے کا ہاتھ تھامو تو پھر تمہیں سمجھ آئے پھر تمہیں سمجھ میں ابھی بات کر رہا تھا ہم دعا کرتے ہیں یا اب سر الناظرین اے دیکھنے والوں کو دیکھنے والے کیا مذہب ہے دیکھنے سے؟ کوئی آنکھ ہے؟ آنکھ سے کیا مذہب ہے؟ کوئی پتلی ہے؟ یا سمیع الدعوات اے سننے والے یا خیر الرزقین بہتر رزق دینے والے کیسے دیتا ہے؟ کیسے دیکھتا ہے؟ اور یہ بھی معجرہ کے ساتھ ارز کر دوں آپ جو کہتے ہیں این اللہ وجہ اللہ لسان اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ کی آنکھیں ہیں اس کا مطلب نہیں علی اللہ کا چہرہ چہرہ کو وجود ہے نہیں جس نظر سے خدا مخلوق کو دیکھ رہا ہے وہ علی بن ابھی طالب ہے تھوڑا ساتھ دیں گے تھوڑا ساتھ دیں گے حادی برحق منجی بشریت سید و سردان اس پر وردگار کا بندہ ایسا بندہ کہ جس کی بارگاہ بے کسپناہ میں جانے والے اسے حادی ماننے والے ایسی اختیارات رکھ لیتے ہیں کہ جو چاہیے کر لے وہ تو وہ رہا اس کی نسل سے کسی حادی کو حادی مان لیا جائے تو بندہ کا رکھ کے بازار میں بیٹھا ہو زمین میں پاؤں رکھتے ہوئے اپنے پاؤں سے لگی مٹی کو چندت بنا کے بیج دے آپ کی آنکھوں میں نیند کے ماتے ہیں ایسا مت کیجئے توجہ رکھئے اگر حادی کو مان لیا جائے تو ایسے اختیارات دے دیتا ہے ایسے ایسے کمالات دے دیتا ہے اب وہ حادی ہے برحق جو پھٹا لباس پہنتا ہے لیکن میں نے ارز کیا پھٹا لباس اس لیے نہیں پہنتا جو اس کے پاس لباس نہیں بجا سلمان نبی کے پاس فاخرہ لباس ہے اس نبی برحق کے بچوں کے لباس جنت سے آسکتے ہیں تو کیا پھنے نہیں آسکتے پھٹا لباس پہن کے آپ کو مجھے سمجھانا چاہتا ہے کہ کسی کا پھٹا لباس دیکھ کر اسے حقیر مت جاننا کسی کو غریب جان کر غریب مت جاننا آپ جو غریب جانتے ہیں روٹی نہ ہو تو غریب جان لیتے ہیں ہے نا کسی کے پاس دونے والے نہ ہو تو غریب جان لیتے ہیں ایسے ہی ایک بھوکے بندے نے غریب جانا ایک باغ میں ایک مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا تھا اور اسے جا کر کے کہہ دیا بندہِ خدا مجھے بھوک لگی ہے اس نے کہا میرے پاس تو یہ تین دن کی پرانی روٹی ہے اس کی مرضی ہاتھی کو طاقت دے تو انگوشت سے منو ٹنو لوہا اٹھا کے ہوا میں پھینک دے اس کی مرضی چوکی روٹی نہ دڑوا سکے کہا بندے خدا یہ میں کیسے کہوں کہا ہم بھی تو کھا رہے ہیں کہا زیادہ بھوک لگی ہے کہاں کہا مدینے چلا جا وہاں دو نننے نننے ہاتھی ہیں ان کی بار ہمیں چلا جا اب وہ وہاں پہ گیا اور ایک نوالہ کھاتا ہے ایک زمبیل میں ڈالتا ہے چھوٹے ہاتھی نے بڑے کو دیکھا بڑے نے چھوٹے سے کہا میں بات کر لیتا ہوں قریب آگے کا بندے خدا آپ بھی کھا اپنے گھر والوں کے بھی لے جا اپنی نسلوں کے بھی لے جا یہ دسترخان دنیا کا تھوڑی ہے یہ تو سورہ دہر کا ہے یہ دسترخان تو سورہ دہر کا دسترخان ہے وہ جو توام دیتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر کو اس نے دراصل میں کسی کے لیے نہیں لے جانا چاہتا یہ کھانا ایسا کھانا میں نے پہلے کھایا نہیں ہے فرمایا یہاں کا ہوتا تو تم نے پہلے کبھی کھایا ہوتا کہا میں وہ مزدور کو دینے چاہتا ہوں حسین آگبر کہتے ہیں بندہ خدا اکل کا علاج کر یہ اسی کا جو دسترخان ہے آپ کے کیا کہنے اس نے جو حادی بنائے ہیں اس نے جو حادی بنائے ہیں ہم حادیوں کا سردار سید اور سردار کون ہے میرا اور آپ کا نبی اب اللہ نے میرے محترم اللہ نے سوالاک نبی بنائے یہ تو آپ تک مجدد پہنچے قرآن سے پچی تیس سے زیادہ نہیں نکلتے لیکن ہم نے علماء مفسرین کی زبان پہ تبار کیا نہیں سوالاک نبی آئے آدم پہلے خاتم المرتبت بعد میں بنایا میرے اور آپ کے نبی کو پہلے بھیجا بعد میں بعد میں کیوں بھیجا اس لیے بھیجا کہ اگر چکا چوند روشنی میں ذرال تیر کے لیے یہ کمکمیں بجھ جائیں لائٹ آف ہو جائیں تو میرے بزرگ ایسے کر کے دیکھنے شروع ہو جائیں گے نوجوان موبائل کی ٹارس روشن کر لیں گے اور بزرگ کہیں گے یہ اتنی روشنی کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کمکمیں کیوں روشن کر دیئے اللہ چاہتا تھا میں بعد میں بھیجوں پہلے یہ یوسف جیسا دیا دیکھ لیں پھر میرے محمد کو دیکھیں اب اللہ نے سبا لاکھ نبی بنا دیئے توجہ چاہتا ہوں عقیدت کی میراج پہ لے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ہمارا ہاتھی اول واہر ہاتھی رسول ہے جو رسول نے کہا ہے جس کو کہا ہے وہ ہمارا ہاتھی ہے کسی سے چھگڑا کسی سے محمسہ کسی سے بحث کتن نتی نہ ہے نہ ہوگی بھئی کوئی اس کیلپر پہ اس لیول پہ آئے تو صحیح اللہ کے بنائے ہوئے کے برابر اللہ برداشت کرتا ہے اللہ نے کہا سجدہ کرو اسے میں نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اور ایک نے کہا کہ میں نار سے ہوں یہ مٹی سے ہے میں نہیں کرتا سجدہ اللہ نے یہ نہیں کہا تو آزیل ہے اللہ بھول گیا مادرت کے ساتھ نہیں اللہ نے یاد کروایا کہ تُو نے تو چپے چپے بے سجدہ کیا ہے تُو نے تو عبادت کی ہے میں نے تجھے آگ ہونے کے باوجود ملائکہ میں رکھا یعنی کوئی جتنی مرضی عبادت کر لے لیکن اللہ کے بنائے کیوں حلاف آگے تو اللہ نے کہا مامن آئے کا یا ابلیس اور شیطان مردود تُو نے میرے بنائے ہوئے کوئی سجدہ نہیں کیا کہا میں اس سے بہتر ہوں یا کہا میں اس جیسا ہوں حد ہو گئی جو آدم کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے وہ تو شیطان ہے اور جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ دے اس نے اس نے حادی برحق بنایا نا حادی بنایا سوالاک ہم بیعوں میں سے سوالاک ہم میں طالب علمانہ درخواستے ہیں میرے بچے بہت بچھار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک بات میں کہیں نہ کہیں چلا جائے آپ کو تو سبق سنا رہا ہوں بچوں کو ساتھ ملا رہا ہوں تاکہ محشر میں کوئی اٹھ کے بتا دے ہاں حسن گلانیوہ نے حسین میں آیا تھا اس نے بتایا تھا کل کے انتھو آنکھ کاندہ اور ہے دل کی بینائی سے دیکھو حسین ساتھ جائے اس گواہی کے لئے میں حاضر خدمت ہوں سامین گرامی قدر سوالاک نبی بنا دی اللہ لے سوالاک آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک ہماری جانے قربان لیکن اللہ نے سب کو حادی نہیں بنایا ہر حادی اپنی بستی کے لئے اپنے کریئے کے لئے اپنے محلے کے لئے اور ایسا بھی ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک ہی محلے کے لئے ایک ہی گھر میں دو دو تین دن حادی ٹھیک ان سارے حادیوں میں بھی اللہ نے تین سو تیرہ حادی چنے میرے ساتھ دیں گے میں نے انہوں جوال کتنے حادی چنے میرے محترم تین سو تیرہ حادی چنے ان تین سو تیرہ میں بھی اللہ نے پانچ اور حادی چنے یعنی خدا نے سٹیٹس ہے چڑھ دیا کہ آدم سے ختمی مرتبہ تک یہ سارے میرے بنائے ہوئے ہیں لیکن ان بنائے ہوئے میں بھی بعض حکم اعلام باز ہیں ان میں سے بھی باز کو باز پہ فضیلت ہے تین سو تیرہ کو باقیوں پہ فضیلت پانچوں کو باقی تین سو تیرہ پہ فضیلت ان پانچوں کا صدر نشینے وزمیں محفلیں عزت و عطرت و عصمت میرہ اور آپ کا نبی اب رکھ کے جواب دیجئے جب کوئی رسول مصطفیٰ جیسا نہیں تو کوئی فضول مصطفیٰ جیسا کیسے دھورا تو نہیں گئے آپ پریشان تو نہیں ہوگئے سلامت رہیں حادی برحق منجی بشریت اب یہ منجی بشریت کیا ہے بشر کو نجات دینے والا ایسے نہیں سورہ تقبیر کی تفسیر پڑھیں آپ کو نائمہ یاد آ جائیں گی ہامخواہی ایسی بھیج دیں گے سرکار کہ تم نے میرا کلمہ پڑھا جاؤ چلے جاؤ ایسا نہیں اگر استاد کا اپنا بچہ غلطی کرے تو بچوں کو دھو مارے اپنے کو چار مارے گا تُو نے میرا ہوگی بھائی اللہ نے ہمارا بھرم رکھا ہے امت محمدیہ ہونے کے ناتے ورنہ پتہ کیا ہوتا وہی ہوتا جو بنی سل کے ساتھ ہوتا تھا چور کے ماتھے پہ لکھا جاتا چور ہے میں لے جاؤں گا آپ کو کہیں دروازہ پہ لکھا جاتا چور ہے اب بندے کے سینگ نہیں ہوتے کہ وہ چور ہے کہ نہیں اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کیسے علی کو یہاں مانوں یا نہ مانوں علی کے ساتھ یہ کروں نہ کروں علی میرا امام ہے یا نہیں ہے بھائی تو پہلا مان لے یا آخری مان لے فرق نہیں پڑتا یا تیرا ایمان علی سے شروع ہوگا یا تیرا ایمان ختم علی پہ ہوگا جلدی کریں گے جلدی اللہ رب العزت نے جو حادی ورحق ہمیں دیا ہے منجیب شریعت سورہ تقویر کہتی ہے سورہ واقعہ کہتی ہے قرآن بھرا پڑا ہے توہ اللہ معافی دے اس لئے لہمہ جرنا من النار خدایا دیکھئے گواہ ہے نا کہ پروردگارہ میں تیرے سورج کی حدد برداشت نہیں کر سکتا تیرے محشر کی گرمی کیسے برداشت کروں گا نہیں نہ کر سکتے تو میں ایک جملہ چلتے چلتے حدیعہ کر دیتا ہوں کہنے کو بہت دل چاہ رہا ہے بہت کچھ کو چہرے دیکھ کر لیکن میں تھوڑا سا سنبھل سنبھل کے چلوں گا اب علماء کہتے ہیں جناب محشر کا میدان ہوگا نوجوان محشر کا میدان ہوگا زبانی نکلی ہوگی بھئی اس ہی کی نکلے گی جس کی دنیا میں کبھی گھر میں کبھی ماں کے سامنے کبھی باپ کے سامنے نکلی ہوتی ہے جو زبان درازی کرتا ہے کہ اللہ دیکھئے انسان جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے نا اب پانچ میں شب ہے چھٹی تقریر چل رہی ماشاء اللہ سے پانچ دن محرم کے ہوگئے مہمان نوازی آپ کر رہے ہیں مسافر نوازی کر رہے ہیں سیزادے کی طالب علماء درخواست نے سن رہے ہیں اب جو بندہ مجھے دیکھ کر نہیں سن رہا باہر سن رہا ہے وہ اس لہجائے خطابت سے پتا کر سکتا ہے کہ حسن گلانی بات کر رہا ہے اب کوئی پہلے دن آئے اور کہے کون پڑھ رہا ہے وہ کہے کہ حسن پڑھ رہا ہے بھئی آپ کو کس نے بتایا میں مانوس ہو گیا ہوں یہ انداز تقلم حسن گلانی کا ہے اس کا مطلب جو جس کو سننے کا آدھی ہو گیا ہوتا ہے جب بھی وہ آواز آتی ہے وہ اس پہ لبیت کہہ دیتا ہے جو جس کو سننے کا آدھی ہو جاتا ہے وہ اس پہ لبیت کہتا ہے نا کہتے ہیں ایک چند میں کچھ لوگوں نے رسول کو چھوڑا اور رسول اللہ نے پوچھا تم کیوں چلے گئے تھے انہوں نے کہا ایک آواز آئی تھی کہ ماز اللہ مصطفیٰ مارے گئے سرکار نے فرمائے وہ تو شیطان کی آواز تھی اب جو شیطان سے مانوس تھا وہ نہیں رکا جو رہبان سے مانوس تھا وہ نہیں گیا وہ نہیں گیا حادی ورحق میرا اور آقا آقا و مولا ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں فیزیشن ہیں بولیجسٹ ہیں ایکنومیسٹ ہیں شماریات میں ہیں جس میں بھی ہیں بس بے شمار میں نہ ہوئے گا باقی جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں سنیے عقیدہ ہے یہ آل محمد کو ماننے والوں کا کہ ہمارا اول واہر مرکزِ مستقرِ پرکارِ عشق اگر کوئی ہے تو فقط مصطفیٰ کی ذات ہے فقط نہ مصطفیٰ سے اوپر نہ مصطفیٰ سے نیچے ہو ہی نہیں سکتا ذرہ برابر نہیں ہو سکتا سوچ کے شعور کے کسی بھی مامل میں وجہ ہم جن آئیمہ کو مانتے ہیں ان آئیمہ کی تسلیم و تصدیق بھی مصطفیٰ نے کی ہے اور انہوں نے مصطفیٰ کی تصدیق کی ہے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں اگر کوئی بڑا کوئی بات کرتے ہوئے جا رہا ہو اور کہے کہ میں جا رہا ہوں میرے بات کو مسئلہ بنے تو اس سے پوچھ لینا تو جس سے پوچھ لینا اس پہ واجب ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ صرف بتائے نہیں ویسا ہی بتائے جیسا کہہ کے گیا ہے جانے والا اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر باتِ رسول کچھ دور کے بعد میرے جانے سار محترم المقام اس ستمام لوگوں نے علی کا پیچھے نماز پڑھی اور علی کو آگے گلے لگا کہ یہ کیوں کہا تھا آج ہم نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے ہاں دیئے برخط محمد مصطفیٰ کی ذاتِ ارامی ہے وہ میرا اور آپ کا نبی ایسے ہی نہیں لبات ہے بہ شریعت میں بھیج دیا اب وہ بھیجا ہم نے دیکھا کہ یہ تو ہم جیسے ہی ہے میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں ہے ایسا مخمصہ ہے کیونکہ حادی ماننے کا تعلق آپ کے دل سے ہے آپ اقراروں باللسانے و تسلیموں بالقلب زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں حادی آپ یہاں سے مانیں گے لیکن چونکہ میں اور آپ بندگانے خدا ناقص ہیں ہم جہاں پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے وہاں مان لیتے ہیں نہیں مانتے جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں مانتے ہیں مولا یہی تو شکوا کرتے ہیں آج البلاغا میں مجھے تم سے شکوا ہے تم اپنی خوشیوں میں مجھے بھول جاتے ہو اور جب اپنے دکھ مسئیبتیں آتی ہیں تو پھر مجھے یاد کر لیتے ہو اب کوئی بندہ ذرا اس طرح آپ کی کیفیت سے نکل کے اس اینگل سے دیکھے اللہ نے اپنے محبوب کو جب حادی برحق کہا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ہمارے لیے ہمارا سرنامے کلام ہے نا ایمان مکمل نہیں ہوتا نا سجدہ سنود اللہ کو اور عطاق مصطفیٰ کی لیکن یہ بھی تو حادیان ہیں نا اپنے اپنے وقت کے اب یہ سارے حادی بناتے ہوئے اللہ نے متصل کر دیئے اپنے نبی سے ٹھیک آدم کو کہا آدم تم نے پیغام دے دینا ہے جاتے ہوئے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہو احمد شیع سائی وہ بھی جاتے ہوئے کہ میرے بعد نبی آئے گا اسمہو احمد یا کوب و یوسف آئے میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام یہ ہوگا انجیل میں تورات میں زبور میں نشانیاں موجود ہیں آج بھی چاہے وہ لوکس کی بات کریں یوہنلا کی بات کر لیں متھی کی بات کر لیں کسی کی بھی بات کر لیں نشانیاں سب موجود ہیں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اور آقا آقا مولا حادی برحق ہے آدم کی عزت و عظمت و نبوت و شرافت و قرامت و دیانت و امانت و صدا کرتا کس کی کس کو حادی ماننے پہ محیط ہے رسول اللہ کو ایک لطیف احساس ہے یعنی یہ سارے مونیٹرز ہیں اور ان پہ ڈائریکٹر کا نام مصطفیٰ ہے یہ سارے جاتے جاتے اپنی حاضری لگوائیں گے اور تصدیق کروائیں گے کیوں اللہ نے میسا کو نبیین میں کہا ہے اگر تم نے اس کی نسرت نہ کی تو تمہاری نبوتوں سے چھٹی دوسرے لفظ میں کہلی تم نے نبی ہونے کا حق ادا نہیں کیا اب آدم جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ سند افتخار کون لگائے گا میرے اور آپ کا نبی بے شک وہ اللہ کی ایک خاص حجاب میں ہیں ابھی ظاہرن دھبراتوں نہیں رہے ہیں ابھی ظاہرن نہیں آئے ہیں لیکن آدم محشر کی بات کر لیتے ہیں محشر میں سارے نبی کٹھے ہو جائیں گے امتیں ساری کس کے پاس جائیں گی اپنے اپنے نبی کے پاس نبی اسٹیم لگائے گا تم نے ٹھیک کیا تم نے غلط کیا تم جہنم میں چلے جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ تم یہی رکو تم وہاں جاؤ اوکے ایسا ہی ہے ساری امتیں نبیوں کے پاس اور سارے نبی میرے مصطفیٰ کے پاس ٹھیک ٹھیک نبی بندہ محتاج ہے نبی کا نبی آگے آ کر کے رک گیا ہے یا نبی اللہ چلیے میں نہیں چل سکتا کیوں مصطفیٰ جب تک سند نہ لگا دے مصطفیٰ جب تک نہ کہہ دیں کہ میں نے کار رسالت انجام دے دیا ہے تب تک میں نہیں جا سکتا اب ایماندار اسے بتائیے ہاں دیئے برحق مصطفیٰ ہیں ہم مصطفیٰ کے کہنے پہ علیکو مولا مان رہے ہیں سارے نبی حد افتحار اور سند رسالت جب تک مصطفیٰ صرف نہ لے نبی نبی نہیں رہیں گے اور جب مصطفیٰ میں بن پڑے تو لکو تک سہرہ میں اعلان کرنا پڑتا ہے اے رسول پل لے اگر آج تو نے نہ کیا تو نبی تو نبی تو نے بھی کچھ نہیں کیا اب سمجھیں علی کیوں ضروری ہے اب اگلی بات ہو سکتے کہ دیکھ رہی عیسی علیہ السلام آئے تو وہ تو تین دن کے تھے آگوش مطحرہ میں اپنے والدے گی رامی کے یہودیوں نے سوال کیا اے مریم تیرے والدیں تو ایسے نہیں تھے نوجوان خصوصی تقسیز کے ساتھ سب اکسونا رہوں بس اللہم توجہات ہیں اب حادی برحقو اللہ رکولی جت نے بھیجا اب ایسا آئے ماں کیا گوش میں یہودیوں نے سوال کیا تیرے والدیں تو ایسے نہیں تھے یہ بچہ کہاں سے لائیے جواب کسے دینا چاہیے حادی ہے نا جناب مریم کو دینا چاہیے نا مریم فائشارت اللہ معصوم سے پوچھا گیا وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانے پینے کی اجازت تھی لیکن وہ روزہ تھا امام نے فرمایا وہ ایسا کی امام مریم نے رکھا تھا جس میں بولنا نہیں تھا خاموشی کا روزہ تھا اب یہ بات وہی بتائے گا نا جو ایسا سے پہلے ہوگا جس کے سامنے یہ سارے معاملہ تیہ ہو رہے ہوں گے یہ بات تو وہی بتائے گا نا سامنے کے نام قدر جناب مریم نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گی یعنی اشارہ کیا وہ تین دن کا بچہ بول پڑا اور یہ نہیں کہا یہودیوں تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں پہ الجام لگا رہے ہو یہ نہیں کہا کہنا تو یہ چاہیے تھے یہ نہیں کہا کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتھانیل کتاب کتاب لے کے آیا ہوں اچھا یہودی چھپ کر کے چلے گئے اور رکو تم لوگوں نے پوچھا کہ تیرے ماما بیسے نہیں تھے بچہ کہاں سے لیا لیا تیری تو زوجیت ہی نہیں جھا دی نہیں ہے بچے نے یہ نہیں کہا بلکل نہیں کہا کہ میری والدہ اگرامی قدر قسمت و طہارت پر ضرور پر قدغن لگا لے کی ضرورت نہ کرنا بچے نے صرف یہ کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آئے ہوں یہودی چلے گئے بتانا چاہتے تھے یہودی ہم کافر ہیں لیکن جس کا گھر کا تین دن کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ ماما سوما ہے وہ کافر نہیں ہوا کرتے حضم کر گئے تو کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ سے بڑا حازمہ ہے آپ کا اب رسول اللہ اب عیسیٰ آیا تین دن کا آتانیل کتاب کتاب ساتھ لے کے آیا سوہوف ابراہیم ہے وہ سوہوف موسیٰ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ساتھ کتاب دے کے بھیجی تو رسول اللہ آپ کیوں چالیس سال کے بعد عرب کے بددوں ناکس العقلوں فاطر العقلوں مہبوط الحواسوں بنی سادہ کے چوک میں کھڑے ہو کے یتیموں اسیروں کے مال پہ ایک دوسرے سے لڑنے والوں میں جا کر کے سیدھا جا کر بتا دیجئے جھوٹ مت بولو سیدھا جا کر بتا دیجئے نماز قائم کرو سیدھا جا کر بتا دیجئے والا افن اپنے والدین کے سامنے افن نہ کرنا آپ خاموش کیوں ہیں عیسیٰ کے حواری کہہ رہے ہیں ہمارا افضل ہے وہ تو بول پڑا آپ کیوں نہیں بولتے آپ بولیے نا بچپن میں ہیں بول پڑیے چلے جوانی میں آگئے یوسف بول پڑا تھا آپ بھی بول پڑیے چہیں صحیفی میں آ رہا ہے آپ بھی بول پڑیے چالیس سال بعد ہی کیوں بول رہے ہیں تو اللہ کہے گا خبردار یہ بمہ ینتکم اسدا کہ یہ نہیں بولے گا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے چالیس سال کے بعد کیوں کہا کیوں کہ میں یہ چاہتا تھا چالیس سال قرآن بند کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا وہ ہادیے پر حق وہ منجیے پشریہ تو اس نے جاتے جاتے کیا کہا بتایا نا یہ سارے سورہ جتنے بعد میں تو نہیں نازل ہوئے ہمارے بھی تیس پہ رہی ہیں ایسا ہی ہے نا وہی قرآن ہے وہی ہے لیکن فرق ہے ایک ہے بولتا ہوا ایک ہے خاموش اب ہدایت سامد اور ناٹر کی بات ہے ہدایت اگر لینی ہے آپ نے تو اکارا میں کوئی بندہ اٹھ کے مجھے بتا دے حسن بھائی میری مسجن میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے میں نے اس سے جو بھی سوال کیا ہے وہ بول کے جواب دے رہا ہے تو ایسا کوئی نہیں کہے گا لیکن میں آپ کو بولتا قرآن بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں اس سوال کے جواب بھی دے دیتا ہوں کہ کیوں ہم آلِ محمد کو ناٹر قرآن کہتے ہیں قرآن کو دو دفعہ بلند کیا گیا ہے ایک دفعہ کتاب کی شکل میں قرآن چپ رہا ایک دفعہ سر کی شکل میں قرآن بول پڑھ رہا اب آپ کے مرضی آپ چپ بھلا لے لے یا بولتا لے لے چانتے ہوئے میرے نبی بتا گئے یاد رکھو محشر ہوگا جبانے نکلی ہوئی ہوگی پسینے میں شرابور ہو جائیں گے سارے کے سارے اور کسی کو جرت نہیں ہوگی ماں بیٹی کو نہیں پیچانے گی بیٹی ماں کو نہیں پیچانے گی باپ بیٹے کو نہیں پیچانے گا بیٹا باپ کو نہیں پیچانے گا کوئی رشتے داری نہیں ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی یہاں پر جن کو اپنی اپنی پڑی ہے وہاں پر بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی ووٹ ڈھونڈ رہا ہوگا کوئی نوٹ ڈھونڈ رہا ہوگا کوئی گلیاں بنوانے کی باتیں کر رہا ہوگا اور ایسے بھی ہوں گے جن کی بغل میں کتاب ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوں گے اپنے ہماریوں سے بے وقوف ہو تمہاب آگئے ہو کہ ہمیں بچالے ہمیں بچالے ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے تمہیں دنیا میں نہیں بتایا تھا کہ کس دروازے پہ جانا ہے مشکل کشاہ کون ہے کون ہا جا درواز ہے اب رسول فرماتے محشر میں قرار اسے ملے گا توجہ محشر میں قرار اسے ملے گا جسے اللہ لبائل حمد کا سایہ دے دے گا لبار بھی میں کہتے ہیں علم کو اور جو آج علم کے نیچے نہیں آتا کل کیسے جائے گا ہے کہ نکھیں جلدی کریں گے برنو جو بھائے سوچ کیے پرکھی ہے جس کا سوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ پرکھی ہے نہیں پرکھ سکتے آپ کیوں یہ اس کا بنایا ہوا ہادی ہے کوئی عیب کوئی ریب بلکل نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے اسی کے بنائے ہوئے ہادی کا نام مصطفیٰ مصطفیٰ کی مددگار دوسرا ہادی مرتضیٰ جب پیرہن حسنی بدلا مدرسے سے تحریک آئی مرتضیٰ نے عباس کی شکل ڈھالی مرتضیٰ مصطفیٰ کی حمایت میں نکلے عباس حسین کی حمایت میں نکلے میں اپنے سامین سے دعا لینا چاہتا ہوں لیکن دونوں میں فرق ہے علم دیا علی کو اس علم کے نیچے سفین میں باقی جنگوں میں منافق بھی رہتے رہے غیر مخلص بھی رہتے رہے لیکن چیسا علم حضرت عباس نے تھاما پیچے کوئی حرام زیادہ نہیں آ سکتا کوئی منافق نہیں آ سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہے جن کو ملتی ہے وہ تو گولیں گے اس علم دار کے توسط سے کائنات کو کیا کچھ ملتا ہے اگر آپ کے سامنے اس راہر کھل جائیں اس علم دار آپ صرف سمجھتے ہیں کہ علم دار عباس علم دار کون ہے عباس علم دار اللہ اکبر کسی میں جررت نہیں ہے بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے علی بھئی فرما رہے تھے معصوخ ہونا چاہیے بڑے سے بڑا عالم آ جائے کوئی بتا سکتا ہے کیا ارشاد فرما رہے ہیں سرکار اوہ فاجروں اوہ فاسقوں اوہ کافروں مشرقوں کہاں پہ کربلا کے مقتل میں نو لاک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کوئی کہتا جی تیس ہزار تھا تیس ہزار ہو تو ہو نو لاکھ ہو تو ہو ہمیں کیا لیکن ایک بات یاد رکھیے اللہ زندگی دے بلال کازمی سا کو وہ فرماتے ہیں تیس ہزار ہے تو بھی نو لاکھ ہے تو بھی ایک چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوتی ہیں دو اب جو نو لاکھ کی آنکھوں سے نیت چین لے اسے عباسِ علمدار کہتے ہیں ساری دنیا فضل مانتی ہے ہے نا ساری دنیا فضل مانتی ہے ساری دنیا کا فضل ایک طرف عبال فضل ایک طرف چار سال کی شہزادی نے آکے کہا چچا کیا تاجب نہیں ہے کہ آپ بھی زندہ ہیں ہم بھی پیاسے ہیں یا زہرہ مشکل ترین موضوع ہے میں درہاس کروں جہاں آپ جگہ ملے وہاں بیٹھتے ہیں آج اس عظیم الشان بارگاہ میں سرکارِ عباس کا علمائی یقین جانے آپ نے پانی پی کے علم اٹھانا ہے شبیر نے بڑی مشکل سے اٹھایا ہے جتنا احترام کر سکو اتنا احترام کرنا جتنا احترام کر سکو اتنا احترام کرنا وقت جو مجھے بھائی نے دیا ہے میں اسی کے اندر رہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک دو روایتیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لئے کر دوں میں نہیں سمجھتا کہ میں کہاں رکھوں گا جنابِ امامِ پنجم نے کربلا کے واقعے بعد مدینے سے ایک کافلہ تیار کیا ہے علی بھئی کربلا لے گئے اس کافل میں مادرِ گرامی حضرتِ عبالفضلِ عباس تھی جنابِ امالبنین کی بنائی جا چکی تھے حسین کو رو رو کے حسین کو رو رو کے بنائی جا چکی یہ لکھا ہے اب عباس کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جب بشیر نے کہا تھا آکے کہ حسین آگیا تو بی بی نے یہی صرف کہا تھا مجھے یہ بتا جب حسین مارا گیا عباس زندہ تھا اور بشیر کہنے لگا آقا زادی کس کی جررت ہے بی بی سیدھی گئی تھی جنت البقیہ میں اور جنابِ سیدے کی قبر پر گر کے کہنے لگی میرا وعدہ پورا ہوا سنیں گے جبلہ جب مقتل میں پہنچے جنابِ باقر علوم جنابِ توجہ جنابِ باقر نے میرے قبلہ توجہ دعا کیلئے ہاتھ جنابِ باقر نے جنابِ امم البنین کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ سا میرا بھائی خدا کا واسطہ ہے جنابِ باقر نے جنابِ باقر نے سن رہے ہیں یہ سننے امامِ زمن اپنے آپ پہ واجب قرار دیتے ہیں ملقاتِ با امامِ زمن میں لکھتے ہیں امام کے مجلسوں میں میں جاتا ہوں لیکن جہاں میرے عباس کا تذکرہ ہوتا ہے میں واجب سمجھتے ہوئے جاتا ہوں حج کے دوران میں ایک عالمِ دین نے کعبت اللہ کے سامنے روایت پڑی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی ویلچئر پہ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ امام تشریف لائے ہوں اس عالمِ دین نے مصحب جنابِ عباس کے پڑے اور یہ روایت پڑی کہ مولا تشریف لاتے ہیں اس خاتون نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا اس نے خطابت کا جملہ کہہ دیا ہے تھوڑی دیر گزری مجمع میں سے ایک جوان اٹھا اس نے کہا اے خاتون اٹھ اس نے کہا میں نہیں اٹھ سکتی اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں اٹھ اس نے کہا میں نہیں اٹھ سکتی اس نے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں لفظوں میں اتنا دب دبا تھا وہ خاتون کہتے ہیں میں اٹھیں میری ٹانگیں ٹھیک تھی وہ رو کے کہنے لگا تُو نے شک کیا ہے کہ عباس کی مجلس اور میں نہ ہوں مولا ہمارے مرہومین کے درجات بلد فرمائیں نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رکھیں وقت بڑا کم رہ گیا عزادہ رانے مظلوم کربلا حوصلے سے سنیں گے شہزادی ام البرین کا ہاتھ علی بھئی رکھا کہاں پہ قبر جنابی عباس پہ جملہ بہت قیمتی ہے زنجیر زنی کے وقت یاد رکھنے والا جملہ ہے عزادہ رانے مظلوم کربلا جنابی ام البرین سلام علیہ کا ہاتھ جنابی باکر نے حضرت اب الفضل الاباس کی قبر پہ رکھا سنو گے بی بی تڑپ کے گئی تھی ہیں باکر بیٹا کیا یہ اسگر کی قبر ہے کیا یہ اسگر کی قبر ہے جنابی باکر روے کہا نہیں یہ عباس کی قبر ہے کہا نہیں میرا عباس تو بڑا کل پلند کامے تھا باکر رو کے گل لگے امم جتنا میرے دادا کو ملا اترائی کٹھا کر کے قبر پہلا دی گئی یا سیدہ چچا 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 احترام کرنا ہے سلام کا گلیوں باز آ رہا مجھ سے گزرے گا اس کا احترام کرنا اور یاد رکھو میں تاقیدن کہہ رہا ہوں بڑا احترام کرنا یہ علمہ کئلہ نہیں آتا اس کے ساتھ ایک مشک آتی ہے وہ مشک آم مشک نہیں ہے وہ کسی شہزادی کی مشک ہے جنابی باکر اپنے خیمے میں گئی بتیس سال تیس سال کا کڑی الجوان علی کشورات کا وارس ہادی برحق ہادی نمائندہ سرکار ابباس گئے کہاں پہ سیدھے خیمے میں جنابی لبابا خاتون نے کہا غازی خاجی لبابا میں نے صبح سے دیکھا شہزادی بہت دفعائی ہیں آپ کا پوچھتی ہیں میں نے عرض کی ہے اے آلی عبیبی اے آلی عبیبی مجھے فرما دیجئے وہ کہتی نہیں چچا سے کام ہے اب ابباس رو دیئے ابباس رو دیئے ایک شعر سنو ایک مفہوم سنو آپ کو میں روز کہتا ہوں نا مسائب میں میں تمہیدی بات اس لیے درمیان میں کرتا ہوں کہ آپ سارے آمادہ ہو جائیں اس آمانت کو دینے پہ جو جناب سیدہ لینے آئی ہیں جب کافلہ سعداد کا کربلا سے مقتل سے شان کو جا رہا تھا نا تو شہزادی سکینہ نے مڑ کے فورات کی طرف دیکھا اور کہ چچا آپ کے سہارے جو آنکھیں سو جاتی تھی نا اب وہ کبھی نہیں سویں گی اتنی دیر میں شہزادی آگئی یا ظاہرہ مجھے توفیق دیجئے گا اتنی دیر میں شہزادی آگئی اور شہزادی نے کہا چچا ہمیں پیاس کھا رہی ہے کہا بی بی میں نے تو بہت اجازت مانگی اس نے ویگا آپ کے بابا ہمیں نہیں دیتے ہیں شہزادی نے کہا چچا اگر ہم اجازت لے دیں دستہ دعا مولا آپ کو سلامت رکھے در تحمل سے کہا اگر ہم اجازت لے دیں کہا آپ اجازت لے دیں اب شہزادی کے پاس ایک مشک ہے اب ایمانداری سے بتائیے یہ میرا ننہ سا بیٹا مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا چھوٹا معصوم بیٹا یہ کم اویس چار پانچ سال کا ہوگا اچھا اگر چار پانچ سال کے بچے کو میں کھڑا کر کے کہوں گا یہ رومال میرے کندے پر رکھ تو کیا رکھ سکے گا بتاؤ رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے گا جنابی اب پاس علمدار نے دیکھا کہ شہزادی مجھے مشک پہنانا چاہتی ہے اب مقتل کا جملہ سنو گے بی بی نے بڑی عجیب نگاہ سے چچا کو دیکھا جھکتا 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 اتنا جھکا علی کا لال دونوں ہاتھ جنابی شہزادی کے قدموں پہ لگے اور کہا آقا زادی مشک پہنائیے مقتل کا دیکھ بی بی کے آواز آئی شاباز شاباز تیری بباپ ہے سیدہ کا سلام عزادی رو مشک پہنے آگے چلتی گئیں جنابی سکینہ پیچھے چل رہے ہیں جنابی ابل فضل لباد مولا تمہیں کسی کا مہن رول آئے میرے شیعہ سننی دوستو تمہاری بہنوں کا پردے ہو عزادی روانے مظلومے کربلا جیسے جیسے چلتے آئے امام مظلوم مسنت سے اٹھے اور روکے فرمان لگے ابباس تیرے بھی قربان سکینہ تیرے بھی قربان تاہ چچا کو اجازت دے دیجئے کہا ٹھیک ہے ابباس میرے ساتھ آؤ خیمے میں چلو جب خیمے کا نام آیا تو کہا آقا میری امہ نے مجھے بتایا تھا میں کنیز کا بیٹا ہوں وہ علی کی بیٹیوں کا ہے ماں کہا ہم حکم دیتے ہیں شہزادہ اندر آیا عزاداروں دو شہید ہیں جن کا گھوڑا مقتل سے ہی نہیں گیا خیمے سے گیا ایک ابباس دوسرے جناب علی اکبر حضرت ابباس اندر آئے گھوڑا اندر آیا جناب فضلہ کہتی ہے میں نے پکارا امی کلسوم علی کی بیٹیوں جلدی آؤ جب کانا جلدی ہو پوچھا ماں کیوں جلدی آئے آوازیں تم لوگ مجھ سے پوچھتی تھی نا ہمارے بابا جنگ میں کیسے جاتے تھے آؤ بابا کو جاتے دیکھ رہا ہے کیا ہو گیا رو کیوں نہیں رہے تھک رہے ہو تم تھک سکتے ہو تمہارے ساتھ تمہاری کو ماں بہت بیٹی بازار میں تو نہیں نہ جا رہی تمہیں کوئی تماشے تو نہیں مار رہا نیزے کی انیبی نے چپ رہی ہوگی اب باس علمدار تیار ہوئے شہزادی نے مشک پہنائی اب ذرا یہاں رکھ کے دیکھئے کہ جناب سیدہ آئے آلیہ آئے معلمہ آئے غیر معلمہ بیوی پہ کیا گزری ہوگی کہ جب انہیں پتا چلا کہ باس جا رہا ہے بس میرے نوجوان ہوں شہزادی نے ایڑ گئی گھوڑا باہر نکلا ابھی کھوڑا مقتل میں نہیں پہنچا کچھ بچے ہیں سادات کے بچے ہونٹوں پر ان کے پیاس ہے زندگی کا پتا نہیں کل ہو یا نہ ہو آج ہی جملہ وصول کر لیجئے پتہ کتنی پیاس تھی جانتے ہو جس بچے کا جہاں مو کھلا تھا باندھ نہیں ہوتا بچوں کے ہاتھ میں جام تھے اور آ کے کہلے وفا مانگی گا وفا وفا داری مانگی گا آ کے جام لے کے کہنے لگے اے سکینہ اے حسین کے دکتر اے شہزادی یہ کونوں مکا ہمیں سنا ہے آپ کا چچا پانی لینے گیا ہے شہزادی آپ کے چچا پانی لے آئے تو کیا ہمیں پلائیں گی بی بی تڑپ کے کہلیں گی میں کریمہ اہلِ بیت ہوں وعدہ کرتی ہوں اگر میرا چچا اگر میرا چچا اگر میرا چچا پانی لے آیا اب بچے ہاتھ میں جام ہیں اور دعا کر رہے خدا یا سکینہ کا چچا پانی لے آئے اب سرکار شپیر دیکھ رہے ہیں پہلا تشمیر وقت بڑا کم رہ گیا ازادارو مشک بھر لی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا اب باس نے ہاتھوں میں پانی کو لیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی ساکی کوسر کے بچے پیاسے ہیں تو بھی بہ رہا ہے تم سے شرمندہ ہے اور اب باس کے روزے کا تواف کر کے معافیہ مانتا پھرتا ہے ازادارو شاید ہاتھ گیلہ ہو گیا ہو اب باس نے دعا کی میرے اور آپ کیا کہا نے دعا کی پرورتی کہہ رہا سکینہ پیاسی ہے میرے ہاتھ کو ترائی لگ گئی ہے اب جب میں سکینہ کے سامنے جاؤں تو میرے ہاتھ ساتھ نہ ہو ازادارو نے مظلوم کربلا میں کتنا روک ہوں اپنے آپ کو سوار ہوا میرا اور آپ کا آشنگ پہ مشک سوار کر لی عمر ابن ساتھ نے کہا اگر یہ پانی چلا گیا چنگ کا پانسہ بدل جائے گا مجھے نہیں پتا میں سے کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا جناب سیدہ کو چی بھر کے پرسہ دے کے اٹھیں گے ازادارو ایک نئی تلوار گھوماتا ایک طرف سے آیا ایک نئی تلوار گھوماتا اس طرف سے آیا ایک نے گرز مارا میں نے کہہ دیا آپ نے سوزیا ایک تیر پھینکا گیا اب آس علمدار کی آنکھ میں لگا ایک نئی نے حملہ کیا اب آس کا بازو کلب ہو گیا مشک بانے میں آگئی حملہ کیا گیا بھائی آبازو کلب ہو گیا دندان میں مشک لی ازادارو تیروں کی بوچار پانی بے گیا آبازی خدا جلدی کر گیا جلدی کر گیا لیتے ہو علم کو آتے دور میرا آخری جمعہ سن لو بس علم آ رہا تھا اور بچوں نے کہا سقیدہ تیرا چچا آگیا ہمیں پانی دے دے لیکن تو بخہ لہ بائے پانچےگیر کے مر گئے بی بی سالیں کا بی بی ہو پرے کی سمانت واپی ہے اب شاد کے بات ہمیں پائیں 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 موسیقی